دوستو ترکی کے راشت پتی رسپ طیب اردوغان نے اپنے قدم سے بڑے بڑے بزنس من کی ہوا نکال دی ہے جہاں خاص طور پر تصویر سامنے آتی ہے کہ فیس بک والے جوکر پر جو خل کر کے اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اگر اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹ ڈال دی جائے تو اس شخص کو یا تو پرمنٹ بلوک کر دیتے ہیں یا اس کے مونٹائز کو روکنے کا کام کرتے ہیں اور یہی کرنا ترکی میں جکبگ کو بھاری پڑ گیا جہاں انہوں نے خاص طور پر اسماعیل ہانیا کے سمرتن میں پوسٹ لگانے والے لوگوں کے انسٹاگرام کو بلوک کرنا شروع کر دیا اور ایسے میں جب اسماعیل ہانیا کی شہادت کو لے کر کے پوری دنیا کے لوگ سمرتن میں جٹ رہے ہیں فلسطینیوں کا سمرتن کر رہے ہیں ایسے میں ترکی کے سرکاری ادھکاری نے بھی اسماعیل ہانیا کو لے کر کے اپنے انسٹاگرام پر ایک اسٹیٹس کو شیئر کیا جس کے چلتے پوری طرح انہیں بلوک کیا گیا اور جب یہ بات ترکی کے راشت پتی رسب طیب اردوغان کو پتا لگی تو انہوں نے فوراں میں انسٹاگرام کو ترکی کے اندر بین کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ قدم نے خاص طور پر ان بڑے بڑے ویپاریوں کو چیتا دیا ہے جو کھل کر کے اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں اور اگر ترکی کی طرح تمام مسلم دیش بھی اس طریقے سے سامنے آتے ہیں بڑے بڑے بسنس منز کو سبق سکھانے کا کام کرتے ہیں تو یقیناً ایک بدلاب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جکہ بھگ کو صرف دھندہ کرنا ہے اور جب دھندے پر سب سے بڑی چوٹ مار دی جائے گی تو اس طریقے سے پریشر جو ہے اسرائیل کے اوپر بھی بننا شروع ہو جائے گا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور صرف رسب طیب اردوغان نے جکہ بھگ کو ہی نہیں بلکہ ناٹو میں پوری طریقے سے اسرائیل کا راستہ جو ہے بلوک کرنے کا کام کیا ہے جہاں انہوں نے اسماعیل ہانیا کی شہادت کے بعد ناٹو کے دیشوں کو دھمکی دے ڈالی اور صاف طور پر کہا ہے کہ جو کرتے کیا گیا ہے اسے بلکل بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا جہاں روائٹرز نے بتایا کہ ترکی نے گازہ پر یدھ کے قارن اکٹوبر سے ناٹو اسرائیل سیوگی میں بادھا ڈالی ہے اور کہا ہے کہ گڑبندن کو تب تک قبضے کے ساتھ بادچت نہیں کرنی چاہیے جب تک کی آکرمکتہ بند نہ ہو جائے نرسنگھار بند نہ ہو جائے اس سے پہلے جولائی میں ترکی کے راشپتی رتت تیب اردوغان نے ناٹو نیتاؤں کے شکر سمیلن کے بعد واشنگٹن میں ایک سمبداتہ سمیلن کے دوران کہا تھا کہ ناٹو کے بھیتر اسرائیل کے ساتھ سیوگ کرنے کے پریاس سوئی کاریے نہیں ہیں اور ہم ہرگز ناٹو کے ساتھ کاریے نہیں کریں گے اگر اسرائیل اس میں شامل ہوتا ہے جہاں انہوں نے زور دے کر کے کہا کہ ہمارے گھٹ بندن میں بنیادی ملیوں کو کچلنے اور اسرائیلی پرشاسن کے لیے ناٹو کے ساتھ ساجداری سممند جاری رکھنا سمبھم نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا اپنی ٹپڑی میں ترکی کے راشپتی نے کہ قبضے والے فلسطینی چھیتر وشیش کر گازہ میں چل رہے اسرائیلی اتیچاروں پر پرکاس ڈالے ہوئے ہیں ناٹو کے دیشوں کو چٹانے کا کام کیا اسرائیل ناٹو بھاگداری کی استطیع رکھتا ہے اور اس نے سینے گھٹ بندن اور اس کے کچھ سدسیوں وشیش روپ سے اس کے مکہ سیوگی امریکہ کے ساتھ گھنسٹ سممند بنائے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے دل کو ہرگز گوارہ نہیں دے سکتا کہ جہاں ہمارے لوگوں کا نرسنگھار ہو رہا ہے ہمارے بھائی اسماعیل ہانیا کا قتل کیا جا رہا ہے اور ہم ایسے میں ناٹو کے سیوگی بن کر کے اسرائیل کے ساتھ کارے کرنا بلکل بھی سوئکار نہیں کریں گے جہاں پوری طریقے سے راستے کو بلوک کرنے کا کام اسرائیل کے ناٹو میں کیا ہے تو وہی جکہ بگ کو سبق بھی قرارہ ترکی کے راشتپتی رسط طیب اردوغان نے بھی سکھا دیا ہے